سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے اسے بولو کہاں سے خورم بتا تمہیں کسی اور کو نہیں بولا گا تمہیں لگ رہی اس کارڈ میں کیا ہوگا تمہیں لگ رہی اس میں بڑی گاڑی ہوگی ہاں بھائی آئیو شون ہاں بھائی ان کو لگ رہا ہے اس کارڈ میں بڑی گاڑی ہے اوکے تو لے لو آپ کی مرسی یہ کیا ہو رہا ہے باب کا راہ سمجھ رکھا ہے بی بی میں آپ لوگوں کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا موف کی روٹیاں توڑتے ہو تم کام رہی تھا تمہیں اور کوئی وہ اومر بابا صاحب کو ناشنا دے دیا تھا میں نے صاحب اپس ہلے گئے اومر بابا وہاں پر گیل دیں میں فروا بی بی اور حسن صاحب کا انتظار کر رہا ہوں زیادہ تفصیلات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ میں تمہیں یہاں بلا وجہ لاؤنج میں نہ دیکھوں سمجھے جاں یہاں سے دفاہ ہو جاؤ اور سنو ناشتہ لگاؤ میرے لئے دیر ہو بھئی ہے فروا اور حسن سو رہے ہیں ابھی تک جب ازمہ خوش رہی گی نا اس کے ساتھ تو ہم سب ساری داسی بھون جائیں گے صاحب 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 بھول لے لیجے نہیں چاہیے بیٹا صاحب 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 آپ کو پیتا ہے نا مجھے گجرے بہر پسند چودیاں گجرے پالیاں یہ ساری چیزیں تم پاسند جہاں بھی ایسی کوئی چیزیں تمہارے لیے 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 کیوں سلام علیکم سلام علیکم ہمارے واہ واہ بڑی خوشبو آ رہی ہے ہمیں کیا ضرورت تھی آپ کو اتنا اعتمام کرنے کی آج میری بہو کا پہلا دن ہے اس گھر میں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کھاتی کیا ہے یہ انڈا پراتھا کھاتی ہے یہ حلوہ پوری کھاتی ہے اس لئے سب بنا ڈالا لیکن آپ نے خامہ کھات نہیں زیادہ تکلیف کی آرے بیٹا تکلیف کیسی یہ تو میرے دل کے ارمان ہے اور سب پورے کروں گے ایک ایک کر کے اچھا چلو ادھاراو میرے پاس تینکیو چلو کسی غریب کو دے دیں یہ ہوتا ہے بیٹھو بیٹھو چلو کسی غریب چلو کسی غریب چلو کسی غریب جو مکتے ہیں یہ لیکن آپ کو دکھوں گا بیٹھو یہ کچھ دیں یہ کچھ دیں رہے ہاں صحیح آپ بھی لے نا کچھ ہاں میں لے تمہیں میری بیٹی کو توپا شاہ دیا ہے جب توپا؟ توپا ایکشلی بھول گیا میں اصل میں سب کچھ اتنی جلدی جلدی ہوا ہے کہ یاد ہی نہیں رہا بس کوئی بہانہ نہیں چلے ابھی ناشتہ کرو اور ناشتے کے فوراں بعد اس کو بازار دے جائے اور اس کی پسند کی کوئی جوڑی دلاتی ابھی کامخواہ خرچہ کرا رہی ہیں اپنے لے جاؤں گا کیا بھائی؟ اچھا ہمیں چلتا ہوں دو گھنٹے میں ٹائور بھیج دوں گا وہ مر کو پکر کر دواپ ہوں گا حسن مجھے تم سے بات کرنے جی آپی تم جانتے ہو یہ ملاجم سعید کتنی دنکھا لیتا ہے جی آپی مجھے پتا ہے اس کو ہم مٹھیاں بھر بھر کے پیسے دیتے ہیں اور یہ کامچور رکھٹو یہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے فروا تم ہینڈل کرنا اس معاملے کو یہ کیا ہینڈل کرے گی؟ اس نے ہی تو اس ملاجم کو سر پہ چڑھایا وایا مجھے کوئی دوسرا ملاجم چاہیے اس گھر کے لیے آپی دیکھیں سعید ہمیں ہمارا کام ٹائم پر کر دے رہا ہے اس کے بعد وہ ٹی وی دیکھے یا کچھ بھی کرے اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے کل کو وہ تمہارے کمرے میں بیٹھا ہوگا سوئے گا نہائے گا وہ بھی ٹھیک ہے یہ کیسی باتیں کریں ہیں آپ؟ میں بالکل صحیح بات کر رہی ہوں ملاجم کو اس کی اوقات پر رکھتے ہیں چھے پتی سخت کوپت ہوتی ہے جب وہ ہمارے برتنوں میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے آپی ایک منٹ دیکھیں وہ ہماری طرح انسان ہے اسی کو اتنا حکیر مت سمجھیں میں کچھ نہیں جانتی مجھے کوئی اور ملاجم چاہیے اس گھر کے لیے دیکھیں آپی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ساید کو میں اپنی سہولت کے لیے رکھا ہے اور میں کمفیٹیبل ہوں اس کے ساتھ وہ ہی رہے گا یہاں پر آری آب پلیز مجھے آفیس جانے گا آپ لوگ والڈی اومر کے سونین کلاسز کے ایڈیشنے چکھل میں ملے روش کو اومر کی وجہ سے لیٹ ہونے کا بہانہ مجھ بناو تم تو آفیس جانے کے لیے سبح گیارہ بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیوں مسلاہ بنا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسلاہ بنا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسلاہ تمہاری بیگم ساہبہ بناتی ہیں ایک سکر ایک سکر آپ کو تو ساید سے پروبرم جانا یا مجھ سے دشمنی کرنے کے لیے اس کی آر لے رہی ہیں اب تو مجھ سے زبان چلاؤ گی میں یہ سب کچھا اچھا دونوں خاموش اروا تمامنے روم میں جاؤ جاؤ اب جس کو جو بات کرنی ہے وہ امی رہنے کے بعد ہوگی امی اگر گھر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپی پریز مس موسیقا موسیقا وی tiet波 موسیقا رابی، رنگ اچھی لگے نا توقفید؟ جی، اچھی ہے بس ایسی مسکراتی رہا کرو امی کیا بتاؤں، بارہ بچ چکے تھے، وہ تو عمر نے دونوں میاں بیوی کو اٹھایا تو وہ جا گئی برنہ حسن اور اس کی بیوی کا بس چلے تو پوری پوری رات گھومتے رہے اور دن بھر کمرے میں پڑے سوتے رہے دیکھو ذرا اس حسن کو ذرا احساس نہیں کہ بڑا بھائی آخر کیا کیا سمجھا لے گا؟ حسن تو بیوی کی محبت میں اس قدر اندھا اور خودغرض ہو گیا ہے کہ میں کیا بتاؤں؟ آپ جانتے ہیں دونوں میاں بیوی نے مجھا اکیلہ دیکھ کر آج کیا کیوں؟ اس دو ٹکے کے ملازم سعید کے پیچھے مجھے وہ وہ باتیں سنائیں کہ مجھے خاموش رہنا پڑ گیا ارے میں شہر سے باہر گئی ہوں، کچھ دنیا سے باہر نہیں گئی انہیں ایک بار شاجے سے واپس نہا لنے دوں گی میں اس حسن کا ایسا دماغ کی کرو ہی کہ یاد رکھے گا؟ بجائے یہ کہ بہن کا خیال رکھے الٹا اسے تڑپا رہا ہے دیکھو گا؟ رہنے دے امی اس فروا کا دماغ تو خود چھکانے لگاؤں گی ایساں اسے تمہیں ہار مانے گا فروا کو چینس ہوں بیٹھنے دی ارے بیٹا گوھر جانے دو دفع کرو اس لڑکی کو بھڑی تیز ترار ہے وہ بیچاری کہاں اس کا مقابضہ کر سکتے ہو مجھے تم باپس آلیں دو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کرتے کیا ہے پاکی بجے بتاؤ کہ میرا بچہ عمر کیسا ہے میرا تو دل از آس ہوا ہے بڑا یاد کر رہی ہوں کیسا ہے میرا بچہ عمر ہاں بہت یاد کرتا ہے پوچھتا ہے کب آئیں گی آپ باپس اچھا یہ تو بتائیں تب زیوت بغیرہ دیئے تھی کہ نہیں انہوں نے کیسے تھے اچھے بھاری تھے ایتے ہلکے جوڑے پکڑا دیئے ماما کھا ہے ماما رون کے اندر ہے بلا پی ماما کو ماما ماما دیکھیں کون ہے بہت اچھا اسلام علیکم بابی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام میں چاہے بنا کر لاتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے یاد ہی نہیں کھو میں نے آپ کو یاد کیا تھا فون کیوں نہیں کیا میں بھول گیتا چلنے کھا شکریہ شکریہ بابی اب تک ناراض ہے مجھ سے تم ٹھیک ہو خوش ہو نا میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے پرسوں میری عدد ختم ہو رہی ہے تم نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو بتا دیتی مجھے تمہاری مرضی جان کے انکار نہیں کرتی ہاں پرسوں نکاح کا ضرور کہتی لیکن شاید تم بھروسہ ہی نہیں کرتی مجھ پر بابی میں نے سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ نہیں کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اور جو بھی مجھے سمجھ آیا میں نے بس سوچے سمچے بغیری فیصلہ کر لیا گوھر کو طلاق دیتی جانگیر نے نہیں کیا مطلب یہ کیا کیا ہے تم نے رابی گوھر اس کی زندگی میں موجود ہے اور تم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر دیا گوھر تو جب سے ہی اپنے بھائیوں کے گھر پر رہا تھا اس سے معلوم ہے کہ جانگیر نے نکاح کیا ہے تم سے نہیں رابی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ پھر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا ہے کل گوھر نے مجھ راجعہ کے ساتھ دیکھا بابی میں آپ کو بتا ہوں نہیں سکتی انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا اتنی گھٹیا گھٹیا باتیں جانگیر کا نام لے کر مجھ پہ الزام لگایا کہا کہ میں تو ایک کے بات ایک لڑکے کے پاس جاتی ہوں اس طرح کی گندی گندی باتیں گھٹیا باتیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی تو میں کیا لگتا ہے رابی تم کیا نہیں جانتی کہ وہ کتنی بھتمیز عورت ہیں اور تم کیا سمجھتی ہو کہ جانگیر سے نکاح کر کے مقابلہ کرو گی گوھر کا ہاں اپنے اوپر کیوئی زیادیوں کا تم بدلہ لگی نہیں رابی تم جتنا سوچ رہی ہو نا اس سے کئی زیادہ شاتر عورت ہے وہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں گھوھر سے مقابلہ کروں گی یا پھر اس سے جیتوں گی یا ہاروں گی بھاوی مجھے تو یہ بھی نہیں پیتا کہ میں نے جانگیر کی پناہ کیوں نہیں اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا وہ مجھے کبھی تحافظ سے پائیں گے یا نہیں یہ تو خود مہت پریشان ہوں زہبی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہونا تھا سو ہو گیا اگر جانگیر نے تمہارا ساتھ دیا اور تم نے خود کو مضبوط کر لیا تو زندگی کی ہر بازی جیت جاؤ گی لیکن اگر اس بار بھی ایسا نہیں ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آرہ رب بھی تم سے کیا کہوں کیا سمجھاؤں مجھے سمجھا 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 تمہارے لئے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا سمجھ کرنے اتنا مشکل نہیں ہے بہت اچھا ہم ہمارے اسٹرکٹے کہہ رہت جلدی سیکھ جاؤ گا تو بہت اچھی بات ہے رابی مامی بہت اچھی تھی اور فروا مامی بھی بہت اچھی ہے تمہیں تو میرے سارے دشمن ہی اچھے لگتے ہیں عمر ماما کیا ہے اٹھو جاؤ جا کر اپنی نانی کمرے میں آرام کر دے جاؤ اٹھو اٹھو عجیب ہے یہ کہاں لے کر جا رہے ہو رکھوئے سیاں باہر کا فون خراب ہے مجھے بابا کو کال کر دی تو ادھر مجھے یہ فون خبردار جو تم نے آئندہ اپنے بابا سے بات کی مجھے بابا کی یاد آرہی ہے مجھے گھر جانا ہے عمر جب ہم بابا کے گھر میں رہتے تھے تو تم مستقل یہاں آنا چاہتے تھے اور مجھے کہا کرتے تھے کہ بابا گاڑی گندی ہے بابا کا گھر چھوٹا ہے اب یہاں آگئے تو تم وہاں جانا چاہ رہے ہو اب یہاں پہ بھی پیلے جیسا نہیں کیوں؟ کیا فر پڑا ہے یہاں؟ ایک نائی ممانی آگئی ہے بس ان کا آنا تو اچھا ہے لیکن اب آپ کو کوئی امیاد نہیں دیتا ہوں یہ بڑا ہوئی ہے کیا کریں کیا کرنا کیا کریں کی اس بھر باگ kolları موسیقی 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 کیا ہو آرافی پریشانی نہیں تو ہونا بھی نہیں چاہے تم صبح جو بات کہہ رہی تھے کہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے ایسا کیوں سوچ رہی تھے دیکھو رابی ہماری شادی ہو چکے ویر لائف پارٹنرز تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے میں تم پر ٹرسٹ کرتا ہوں کوئی بھی بات مجھ سے شیئر کر سکتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کا فیصلہ غلط تھا تو ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو تمہارے جو حالات تھے اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میں ہی تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں تمہاری بے گناہی کا میں ہی گوا ہوں بس اسی لئے میں نے تمہاری بھابی کے آگے ہاتھ پھیلا دیا لیکن لیکن آج مجھے حساس ہوا کہ شاید بھابی بھی مجھے پسند نہیں کرتی نہیں جھانگے یہ بات نہیں ہے میں جانتا ہوں لڑکیوں کے لئے ایسے فیصلے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن لیکن وقت کے ساتھ میں ثابت کروں گا کہ میں نے اپنا فیصلہ بہت نیک نیتی اور خلو سے دل کے ساتھ کیا تھا اور ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا بس بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو کہ تم نے فیصلہ غلط کیا ہے مجھے بخیر سوچے سمجھے آپ کو اس طرح سے نکاح کا نہیں کہنا چاہیے تھا گوھر سے ڈر رہی ہے گوھر کے ساتھ ساتھ مجھے عمر کی بھی بہت فکر ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے عمر کے ساتھ زیادتی کیا اس کا حق چھنا ہو آپ کو تو اس وقت صرف عمر کو دیکھنا چاہیے آپ کی ساری اٹنشن عمر کے پاس ہونے چاہیے اور میری وجہ سے تمہاری وجہ سے کچھ غلط نہیں ہوا اور نہیں ہوگا مجھے اٹھانے مجھے اٹھانے میرے دل میں اس کے لئے جو جگہ ہے جو میری زندگی میں اس کی جگہ ہے وہ تو ویسے ہی رہے گی کو فرق تو نہیں پڑے گا پھر تم کیوں ایسا سوچ رہے مجھے ہی رابی کیسے ہوتا ہوں ہم نے نکاح کر لیا ہم نے لکاح کر لیا ہم طلب میں ہم ویدن مجھے مجھے شکریہ! شکریہ! روی! ٹھیک! کریں! خیلو! موسیقی ہاں حسن ہاں فروا کب سے کال کروں ریسیف تو کروں اوہو شاہر لے رہی تھی ایتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو اوہ میری چاننے کے بعد آپی نے میں انگامہ سونی کہ کچھ کہا تو نہیں نہیں تو پیسے بھی میں روم میں آگئی تھی اور تم نے خود ہی تو بولا تھا کہ آنٹی کے آنے کے بعد ہی اب بات ہوگی بس پریشان نہیں ہوں اپنے کام کرو مجھ بھی تیار ہونے دو تم کہیں جا رہی ہو کیا اوہ ہاں شازیب کی کال آئی تھی تمہارا جانے کے بعد رمشاہ کی ہاں جانے کا پلان بنائیں اچھا تو تم جاؤ گی کیسے شازیب سے بول دیا وہ پکر لے گا ٹھیک ہے چلی اوکی نافس کار آنٹی کیا بات؟ میٹنگ میں کچھ اپسیت لے گی کسی تیسٹرپ ہو پائی بھی کیا بات؟ فروار آپی کا جگڑا ہو گیا بہت مشکل جہاں ختم کروا کر رہا ہے تو یہ باپ ہے بھائی آپی کب تک اپنا گھر چھوڑ کے ہمارے گھر میں یوں ہی پڑی رہیں گی اس بات کو لے کے تو میں بھی بہت پریشان ہوں لیکن کچھ ظاہر نہیں کرتے کیا مطلب کچھ ظاہر نہیں کر سکتے آپی خود مختار ہے حسن تو اپنی مرضی کی مالک ہے آپی یوں ہی اپنی مرضی چلائیں گے اور روز روز گھر میں ہنگامی ہوں گے اور ایک دن پورا محلہ سنے گا تم کیا چاہتے ہوئے میں کیا کروں آپ ایک کام کریں آپ آپ جھانگیر بھائی کو کال کر کے بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپی پھولی چاہیں جھانگیر تو آ جائے گا لیکن آپی نہیں جائیں گے تو پوچھنا مطلب کہ آپی ہمیشہ یہی رہیں گی کیا بلکہ آپ ایک کام کریں میں فروا کو اگری کر لوں گا آپ ہم دونوں کے لیے اچھا تم چذباتی ماتی میں امی سے کہتا ہوں اس بار ہم مل کے آپی کو پریشر کریں گے اور اگر وہ اب بھی نامانی تو تو جیسا تم نے کہا وہ کر دوں گا موسیقی 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 ایرے کیا ہوا خیریت تو ہے خا خیریت ہے اس گھر کی عزت برباد کرنے کی تھان لی ہے سب نے سایا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے بابی سلام کہہ رہی تھی آپ کو والیکم السلام کیسی ہے منیزا کل کی اب تو اس کی عدت ختم ہونے والی ہوگی جی اس کے اپنے بہن بھائی تو بہت دور ہیں اور بھا بھی نہیں سکتے اس موقع پر میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کے سر پر ہاتھ رکھیں بلکہ بیٹا تم بڑے بھائی کی جگہ کھڑے اوپر اس کو سر پر چادر پہنے جی امی میرے لئے بھی وہ بہنوں کی طرح عزیز ہے جیسے آپ کہیں گے ہو جائے گا اچھے جاؤ تم لوگ آرام کر لو نہیں میں ٹھیک ہوں اب میں ٹھیک کہہ رہے ہیں تم آرام کر لو آپ نے میڈیسن لیا ہے لے لوں گی بیٹا پتہ تھا مجھے نہیں لیو گی آپ بھی نہ چلے آئے آجے 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 کچھ بھی حالاتوں تم دوا دینا نہ بھولنا کبھی دوا تو ضروری ہے ابھی گیٹ پر بہل بہ جیتی تھے تھوڑے دیر پہلے کون آیا ہے جی وہ شا جیب صاحب آئے ہیں فروا بی بی کو بتایا جی ٹھیک ہے تم جاؤ موسیقی 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 تمہارا بازو ایسے ساری تم سو جاؤں موسیقی جھانگی جھانگی توسی کے مطافد کرنا چاہیے مجھے اس طرح سے ریاد نہیں کرنا چاہیے تم آپ کا برا تو نہیں لگا نے، مجھے کیوں برا لگے گا حب کس پریشان ہو رہی ہو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ میری بجاہ سے کپ تک اپنے کمرے کو چھوڑ کر ایسے یہاں رہیں گے عمر کا کمرہ بھی تو خالی ہے نا، میں وہاں رہ لیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے اور تمہارے علاوہ اس گھر میں صرف امنی رہتی ہے اس طرح کی سچوئیشن مسلسل دیکھیں گی تو پریشان ہوں گی لیکن تم فکر مت کرو میں کچھ اور کرتا ہوں موسیقی 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 بہت مزی کی چاہ ہے چاہے سب موسیقی آپ بھی تو لو چاہے جیانزی کیا اور کچھ چاہے ایسا نیئی بکا teach آج تمہاری دور میرے ہاتھ آگئی ہے فرفا دیکھا اب دیکھو کیسے کاٹھا کیسے آپ باسترین باسترین ہم یہ کہہ ہیں کہ آپ نے ریٹائر کر دیا باسترین بہترین کیٹھ ل ہے کچھن کا کام جو تنہے سنبھال لیے اچھی اس کے لگے گا جو میرے ہوتے میں آن کی گا لوگوں نے مجھے بھیجائے کہ جا کے مارے ہی ہی ہیں اب بتائیں کیا کرنے ہم جا ایتنا کوئی کام نہیں ہے اس کا حَانے ہی ہے ایتنا نہیں سیرٹ تمہیں کمس کا بناہی سکتا ہرا مجھے دے دو میں بڑا میں کرنوں کی گیا ایتنا دے dہا یہ کیا کیا تمہیں ٹکھے کبچھا کچھا کچھا مہنی چھوٹا سا ہی ہے، ایک ایک منٹ میں کچھ لے کر آتا ہوں میں سو ساری میری وجہ ساتھ تمہارا پھر اکلیف تو نہیں ہلی اکلیف چھے موسیقی نہیں بس بس ٹکی کب، سکتاک بس ٹکی مجھے دے تو میکر میکرنوں گی نہیں بایت تو مارے آدم جوا موسیقی 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 ہوا خیریت تو ہے ہا خیریت ہے امی اس گھر کی عزت برباد کرنے کی کھان لی ہے سب نے ارے گوھر کچھ بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے خود سر تو ہمیشہ صحیح تھی فروا پر اکنی بہیا نکلے گی اس کا اندازہ تھا آپ کو نہیں نہ ہی مجھے اندازہ ہے اور نہ ہی یقین کہ تم کیا فضول بگ بگ کر رہی ہو امی آپ کو یقین نہیں آرہا ہے نا میری بات کا بہت اچھا سمجھتی ہیں آپ اس بہیا لڑکی کو خدا کیلئے گوھر اپنی زبان کو لگام دو اگر حسن اور فروا نے سن لیا تو تمہاری شامت آجے گی اور کسی نے بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرنا سمجھ لو گی کیسے یقین نہیں کریں گی میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس کو ثبوت ہے میرے پاس میں نے اس کی ویڈیو بنا لی ہے ارے گوھر کوئی الٹا سیدھا مت کر دینا تم شاید فروا کو جانتی نہیں ہو جانتی ہوں اسے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں فروا نے مجھے تانہ دیا کہ یہ گھر اس کا ہے اب میں جب وہ ویڈیو حسن کو دکھاؤں گی اور حسن اسے دھکے دے کر گھر سے نکالے گا کب میرے دل کو تھنڈک پڑی دیکھو گوھر نہ ہی کسی کو تم وہ ویڈیو دکھاؤگی اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی بات کروگی امی بات بھی نہ کروں گی اور وہ ویڈیو بھی میں دکھاؤں گی آپ کو جیتنی منا کرے جاری ہیں دیکھو مجھے آتھوں لینے دو میں سچائی جانے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی نا کہ کیا کرنا ہے فیصلہ کو ہمیں نہ کر چک جہاں تک میری آپ کے آئلے کی بات میں دو چاہتے ہیں انتظار نہیں کر سکتا اچھا ٹھیک ہے میں اپنی ٹکٹ چینج کرواری ہوں اور کل ہی آرہی ہوں کل تک کا انتظار نہیں کر سکتی میں ہلو ہلو وہاں یا اللہ یہ لڑکی اپنی بے مکموکی کی وجہ سے کوئی ایسی میں سے ہر جب نہ کر دے کچھ غلط نہ کر دے نہ کروں میں سکتا موسیقی سویا ہے نسیبہ ربہ ایسی ہے جدائی بے موسیقی 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 موسیقی